بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شیر خورمہ کی ریسپی بتا دیتی ہوں کیونکہ ہم نے پانچ تل پاک کے نا پہ کچھ پڑھنا بھی ہے سب سے پہلے جو مین چیز ہے دودھ اور سوئیاں پھر ہمیں بادام چاہیے کشمش چاہیے ناریل چاہیے اور چھوارے چاہیے سب سے پہلے ہم دیچکی لیں گے اس میں میڈی امان پر رکھیں گے اور اس میں گھیر ڈالیں گے سوئیوں کو ڈال کے اس میں فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے جب تک سوئیوں اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے پھر ہم ان میں دور ڈال دیں گے دور ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے اور جب تھوڑا سا گڑھا ہو جائے گا تو ہم تمام میواجات جو ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے میواجات بھی ڈال دیں گے اور دودھ گڑھانے پہ ہم چینی ڈال دیں گے چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے گا اور اب دیکھئے ترکیب اور ہمیں آپ کو پنجتن پاک کے نام پر کچھ سناتی ہوں کہ میں تو پنجتن کی غلام ہوں 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 مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطولی کا میرے موں سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھومی کے میں تو پنجتن کی غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق میں تو پنجتن کی غلام ہوں میں تو پنجیتن کی غلام ہوں اگر پڑھنے میں کوئی غلطی کتاہی بھول چکے گی ہو تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں میں معاف فرمائے معاف فرمائے اور ہمارے غلطیاں جو ہے معاف فرمائے اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں تو چلیئے اپنی ریسپی کی طرف واپس لوٹتے ہیں یہ دیکھیں جو میں آپ کو بتا چکی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا غور سے اور یہ دیکھیں جو ہمارا شیخ خورمہ ہے وہ بن رہا ہے جتنی زیادہ مہنے سے بنائیں گے اتنا زیادہ لزیز ہوگا آپ لوگوں نے ضرور پرائے کرنا ہے اور ہمیں اپنے کمنٹس بھی ضرور دینے ہیں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ اگر محبتوں سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے تو پھر محبت اس کو ضرور دینا چاہیے جو آپ سے پیار کرتے ہیں کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو زبان سے نہیں اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو دل سے نہیں یہ دیکھیں ہمارا جو چیر خورمہ ہے پک کر تیار ہو گیا ہے اور ہم نے دیکھیں ٹونگے میں نکال لیا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں نے کمنٹس ضرور دینے ہیں اور ہمیں اپنے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی